ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں ہم پہلے ہی کلیئر کر دیں جہاں ستروں سے یہ پتہ چڑھا تھا کہ یوراز سنگھ پنجاب کرکٹ اسوسیشن کی طرف سے کھیلیں گے ایسے میں بی سی سی آئی نے ان کی اس ریکویسٹ کو خارج کر دے ہوئے پھر سے ایک بار بی سی سی آئی نے یوراز سنگھ کے سبنوں کو پانی پھیڑ دیا تھا دیکن اب نیوز آ رہی ہے کہ یوراز سنگھ ابھی بھی پنجاب کرکٹ اسوسیشن کی طرف سے نیٹس میں کافی زیادہ طوفانی بلے بازی اور پریکٹس کر رہے ہیں دوسرے یہ بات ہم آپ کو اب کلیئر کر رہے ہیں ایسے پلیئر تو نہیں جا سکتے یوراز سنگھ سید مشتاقلی ٹروفی میں کھیلنے کی لیکن ایسے منٹر ایسے کوچھے یا پھر ایسے بیٹنگ پریکٹس جا سکتے ہیں یوراز سنگھ اپنے یوراز سنگھ کے اپریسیشن دینے کے لیے ان کے لیے ایک اسپریشن بننے کے لیے ایسے میں یوراز سنگھ ایسا نیٹس پیٹسمن بھی جا سکتے ہیں سید مشتاقلی ٹروفی میں لیکن وہ میدان پر کھیلتے میں نظر نہیں آئیں گے لیکن یوراز سنگھ کو پوری درغہ سے سپورٹ پوری درغہ سے اپنا انوباف شیئر کر سکتے ہیں اور ان کو پوری درغہ سے پریکٹس بھی کرا سکتے ہیں یوراز سنگھ ان کے ساتھ جاگر اس کے ساتھ سے وہ نیٹس میں کافی زیادہ طوفانی بلے بازی کر رہے ہیں دوستو آپ کو بی سی سی آئے گی اس حرکت پر کیا کہنا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اگر آپ بھی یوراز سنگھ اور کریس گیل کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے دوستو الٹیمیٹ کرکٹ چیلنج شروع ہو چکا ہے چوبیس دسمبر کو سب سے پہلے بتاتے ہیں یہ الٹیمیٹ کرکٹ چیلنج کس ٹورنمنٹ کا نام ہے دوستو یہ ایک ایسا ٹورنمنٹ ہے جہاں جو دو ٹیمیں آمنے سامنے اننگز با اننگ کھیلتی ہیں دوستو یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا تھا چھبیس دسمبر کو اور ایک جنوری کو اس ٹورنمنٹ کا آخری مقابلہ کھیلا جائے گا تب کل اکتیس تاریخ ہے اس میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں اکتیس تاریخ کو سب سے تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے یوراز سنگھ بنامت کریس گیل کی ٹیم کے بیچ میں جی ہاں دوستو کل ہونے والا ہے تگڑا مقابلہ جہاں کریس گیل اور یوراز سنگھ کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی ایسے ہر ٹیم کے لیے زیادہ مقابلے اس سے ٹورنمنٹ میں نہیں ہوتے کیونکہ ایک الٹیمیٹ کرکٹ چیلنج ہے جہاں کسی بھی گیند باس کو صرف آٹھ گیندیں دالنے کی ہی پرمیشن ہے دوستو اگر وینیو کی بات کریں تو یہ ٹورنمنٹ یو اے ای کی گورنمنٹ ہوسٹ کرتی ہے ارینہ دبائی میں کھیلا جاتا ہے یہ مقابلہ ایسے میں دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر رہے ہیں چوبیس دسمبر سے لے کر صرف ایک تاریخ تک ہی یہ ٹورنمنٹ چلتا ہے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں صرف آٹھ دن کا یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے جہاں ہر ایک ٹیم کو مقابلے کھیل جاتے ہیں ایسے میں کل ہونے والا ہے یوراز سنگھ بنام کریس گیل کے بیچ میں توفانی چیلنج ایسے میں سبی یوراز سنگھ کے فانس آپ یہ مقابلہ سٹار سپورٹس 3 ہات سٹار اور دوسرے انیہ سٹار کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ دوسری پیپ سائٹس جانتے ہیں تو اس پر بھی لاغن کر کر زور دیکھ سکتے ہیں اسکور کارٹ اگر آپ کو اس مقابلے کا دیکھنا ہوگا تو یاہو ڈاٹ نیٹ پر جائیے اس پر کرکٹ سکور بھی بتائیں گے ایسے میں دوست آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر رہے ہیں یوراز سنگھ کے فانس کے لیے کا کافی اچھی بات ہے ایسے میں یوراز سنگھ کے ساتھ کافی زیادہ اور بھی گھلاڑی ہیں راشید خان، آندرہ رسل، آئین مورگن، کریس گیل جیسے توفانی گھلاڑی اس تو توفانی میچ کے لیے شامل ہوئے ہیں دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسے لگے گا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور گرفیٹ کو سنگی ہو تک دل سے لائک کریں